موسیقی 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 ہے کیونکہ 20 سے لے کے 40-45 سال تک آدمی کے پاس ذمہ داریاں کم ہوتی ہے خرچے کم رہتے ہیں 40 سال کے بعد میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے خرچے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی سادی وگرہ کے جو خرچے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ماں باپ بھی کافی بودے ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے تو 40-42 سال تک آدمی یہ ڈیسیزن لے سکتا ہے اس کے بعد میں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو آدمی ڈیسیزن نہیں لے پاتا ہے کئی بار اور اس کے لئے یہ ڈیسیزن لے لینا چاہیے اب آتا ہے ایک یدی 20-22 سال کی عمر میں یدی کسی نے ایک پلوٹ پرچیز کر لیا یا ایک مکان لے لیا تو اس کا کیا ریٹن مل سکتا ہے جو گورمنٹ سرویس میں ہیں ان کا اپنا آنگڑا نکالے ہیں تو جس آدمی نے 25 سال کی عمر میں پلوٹ لیا تھا آج کے 20 سال یا 25 سال پہ لیا آج وہ ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو جو ریٹن مل رہا ہے جو ریٹائرمنٹ کے جو پیسہ ملا ہے وہ مان لیجے 30 لاکھ ملا ہے تو ایک پلوٹ یا اس نے 20 سال پہ لیا یا 15 سال پہ لیا جو پلوٹ یا ایک مکان خریدا تھا اس کی قیمت اس کی ایک کروڑ سے لے کے اور دو کروڑ کے بیچ میں آ رہی ہے کسی کا بھی آپ ادھارن لے سکتے ہیں آپ کے آسپڑوز کے لوگوں پہ آپ نظر ڈالیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس تائم وہ ڈیسیزن لیا تھا آج ان کا جو رکم ہے آج انکم جو رکم ہوئی ہے وہ 10 گناہ کے اسپاس یا 15 گناہ بھی ہو گئے منیمم مان کے چلے تو 5 سے 10 گناہ کے اسپاس منیمم رہتی رہتی ہے یہ پروپرٹی میں ہمیسا گروت آیا ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی گروت آئے گا کیوں ہو سکتا ہے کئی بار آدمی سوچتا ہے کہ مارکٹ نیچے چلتا ہے یا مارکٹ نیچے چل رہا ہے جیسے ابھی اس کے سمیے میں لوگوں کی دارنا ہے کہ کم چل رہا تھا یا کافی 5-7 سال میں کوئی گروت آئی نہیں تھی لیکن آنے والے سمیے میں بہت اچھا گروت آنے والا ہے یہ بہت ارساسریوں سے اور ان سے ڈسکس ہویا تو انہوں نے یہ چیزیں بتائی کہ 1 سے 2 سال میں اچھا گروت آنے والا ہے تو ابھی یہ خریدنے کا ٹائم ہے یادی جو آدمی 20 سے 25,000 روپے یا 50,000 روپے مہینے کا کمارہ ہے تو وہ انکم کا 30 سے 40% یا 50% تک یادی پرچیج میں پلوٹ پرچیج میں یا مکان پرچیج میں یادی کھرج کرتا ہے تو آنے والے سمیے میں بہت اچھا ریٹن ملنے والا ہے اور اس میں سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ فائدہ ہے کہ آج یادی اپن مکان یا پلوٹ کھریدتے ہیں تو اس میں پردان منتری سریمان نریندر مودی جی نے جو ایک سبسیڈی کی اسکیم کر رکھی ہے 2,66,000 روپے کی سبسیڈی دے رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا آپ کو ریلیف مل جاتا ہے یادی آپ مکان کرید رہے ہیں یا پلوٹ کرید رہے ہیں یا پلوٹ کرید کے بڑھ رہے ہیں دونوں پہ یہ سبسیڈی مل رہی ہے اس میں سبسیڈی کے لیے ایک میں نے ویڈیو بڑھایا تھا اس کا آپ لنک دیکھ لیجئے گا اس پہ ساری ڈیٹیلز دے رہے ہیں میں نے اس کے علاوہ یادی اپن ایک پلوٹ یا مکان کھریدتے ہیں تو 40 کے بعد retirement کے بعد میں یا اپنے جیسے بچے چھوٹے ہیں اور education کے لیے بھی آنے والے سمیے میں بہت بڑا خرچہ ہونے والا ہے سادی بیعاو میں بھی بہت بڑا خرچہ ہونے والا ہے تو اس کے لیے یہ رقم آپ کے کام آ سکتی ہے کیونکہ لوٹ لینا آسان نہیں ہوتا ہے ہر آدمی کا decision نہیں لے پاتا ہے یا پھر کئی لوگ رائی دیتے ہیں تو اپنے کو ان چیزوں کے اندر اپنے کو یہ دیکھ کے لینا چاہیے government سے approved لینا چاہیے اور جس سیر میں رہ رہے ہیں اس سیر کی ایک body ہوتی ہے ایک وکاس پرادی کرن ہوتا ہے اس سے approved لینا چاہیے یا ریرا سے registered ہونا چاہیے ریرا کا ویسے ایس طور سے اس پہ دیان رکھیں کیونکہ یادی ریرا کے approved ریرا سے approved کوئی project ہے تو اس میں ساری سویدائیں ملے گی ساری آپ کو آنے والے سمیں میں کوئی دکھت نہیں آئے گی یادی اپن societies میں یا کٹسی بھومی پہ جو کٹی بھی کولونی ہے ان پہ اپنی 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 پلوٹ یا مکان لیتے ہیں تو آنے والے سمیں میں sector road ہے یا high tension line ہے ان سے اپنے کو دکھت ہو سکتی ہے اپنا پورا جو زندگی کا پیسہ ہے وہ جہا سکتا ہے کیونکہ آدمی جو float purchase کرتا ہے وہ اپنے سکھ سویداؤں میں کمی کر کے اور float purchase کرتا ہے مان لیتے ہیں آپ کی انکم آج 40 سے 50 جار روپے ہیں اور آپ 15 سے 20 جار روپے مہینے کی قسط دیتے ہیں اور آپ کو کچھ ایسویدہ ہوتی ہے اس کے اندر کیونکہ انکم میں سے ایک پیسہ یادی قسط میں جاتا ہے تو اپنے کو دکھت ہوتی ہے اب جو اپن جو قسط دیتے ہیں اس میں قسط اپنی وہی رہتی ہے انکم کے sources آنے والے سمیے میں اپنے بڑھتے رہتے ہیں ہر سال اپنی salary 10% 5% increase ہوتی ہے قسط آپ کی 15 سال یا 20 سال کا جو بھی loan کا اپنے term وہی قسط پروپرٹی اپلوٹ خریبنے کا سمیہ ہے اپنے کو اچھی جگہ دیکھ کے اور پروپرٹی اپلوٹ پرچیز کرنا چاہیے جس بھی city میں رہ رہے ہیں بھارت کے کسی بھی سہر میں رہ 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 سکتا ہے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام میں بھی آ سکتا ہے اور ایجوکیشن کے لیے آج کے ٹائم میں بچوں کو بھیج رہے ہیں تو بہت بڑھا پیسہ لگتا ہے لاکھوں میں پیسہ لگ رہا ہے کروڑوں میں بہت جار پر میڈیل کلاس میں بھی بات کریں تو لاکھوں میں پیسہ لگ رہا ہے کئی لوگ بھیج رہے ہیں ہر آدمی اپنے پریوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہر آدمی یہ کرتا ہے اچھی سا اچھی ایجوکیشن دلانے کی کوشیز کرتا ہے آپ نے میرا ویڈیو دیکھا اس کے لیے بہت بہت دنیواد دوستوں آپ سوست رہیں آپ ویس رہیں اور آپ مس رہیں